اس دن نائنٹی نائنٹی کے اندر میروائز عمر فاروق صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کو ہندوستان کی فورسز اور ایجنسیز نے شہید کر دیا اور پھر اس کے بعد بہت بڑے لیڈر تھے میروائز محمد فاروق صاحب ان کے والد صاحب پھر اس کے بعد دو ہزار کے اندر جب ان کے فیونرل کے اوپر ان کی جو تازیاتی ریفرنس تھی اس کے اوپر بہت ہی عظیم لیڈر عبدالغلین لون صاحب جب وہاں پہ گئے جب وہاں سے نکلے اس تازیاتی ریفرنس سے تو پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور فیونرل کے اندر ستر لوگ کو شہید کیا گیا تو یہ بہت ہی ایک خوفناک ہسٹری ہے کشمیر کے جینوسائیڈ کی اور جو آج تک اس وقت بھی ہو رہا ہے چاہے وہاں پہ ڈبل لوگ ڈاؤن ہے چاہے کرفیوز ہیں چاہے کچھ بھی ہے وہاں لوگ اپنی جانے دے رہے ہیں آزادی کے لیے اور اس وقت جو صورتحال ہے پیلسٹائن کے اندر خاص طور پر اگر آپ دیکھ لیں دنیا بھر کے اندر ایک اسلامفوبیا جو پھیلتا جا رہا ہے خاص طور پر ہم لوگ حالانکہ جو مسلمان ہیں خاص طور پر پیلسٹائن کے اور مقبوضہ جمہو کشمیر کے کبھی بھی انہوں نے کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی نہ کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے مگر ہم جو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ مسجد الکسہ ہے جس طرح اس کو شہید کرنے کی کوشش کی اسرائیل کی اوکیپیشن نے اور اسی طرح جس طرح مقبوضہ جمہو کشمیر کے اندر ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ مندروں کی تعمیر کے این او سی جاری کیا جا رہے ہیں تو اس محول کے اندر جس کیفیت جس خوف کے اندر کشمیر کے لوگ اور فلسطین کے لوگ جس سے گزر رہے ہیں اور ہم لوگ صرف یہ نہیں چاہتے جس طرح ایل او سی کے اوپر کچھ دیر کے لیے سیز فائر پیکٹ ہوا تھا وہ پھر ٹوٹ گیا ہندوستان کی طرف سے یا اس وقت جو نیتن یاؤ نے کہا ہے کہ سیز فائر ہے ان کی طرف سے سیز فائر سے سلوشنز نہیں ہوگی وہ صرف اور صرف ایک یا دو دن کی بات ہیں بھوکے پیاسے لوگ مر رہے ہیں کشمیر میں بھی اور پیلسٹین کے اندر اتنی کامنیلیٹیز ہیں اور آدھ کیونکہ ہمارے شہدہ کا دن ہے میر وائز محمد فاروق صاحب کا اور عبدالغنی لون صاحب کا خاص طور پر عبدالغنی لون صاحب نے تو بہت سکھایا یاسین صاحب کو سیاست کے اندر کس طرح آنا ہے پر امن تحریک کے اندر اور محمد فاروق صاحب نے تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑے اساسیں ہیں اور اس وقت جو ابھی جو حالی میں جو ہمارے اتنے عظیم لیڈر جن کو سیرائی صاحب کو شہید کر دیا گیا ان کو جیل میں پویزن دیا گیا ایک کے بعد ایک سسٹیمیٹک کلنگ ہو رہی ہے اور اسی طرح اس وقت جو بچوں کو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے غازہ کے اندر آپ دیکھیں وہاں ہمارا پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا اور جو حال کر دیا ہے کوئی ریلیجیس فریڈم نہیں ہے ہمینیٹی نہیں ہے کوئی پولٹیکل رائٹس نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے اور کھانے پینے کی سخت قلت ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں بیلڈنگز کو توا کیا جا رہا ہے آپ خود میڈیا کے لوگ ہیں آپ کو بھی بتائیں جس طریقے سے وہاں پہ گیارہ سٹوری کی بیلڈنگ کو شہید کر دیا گیا وہاں سارے انٹرنیشنل چینل سے بچوں کو مارا جا رہا ہے بزرگوں کو جو بھی رات کو سوتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے میرا کل لیبنان چینل کے اوپر میرا انٹرویو تھا اس وقت بھی وہ جو لیبنیز آنکر تھی وہ کہی تھی مجھے نہیں پتا کہ یہ بیلڈنگ جو ہے یہ کل ٹھیک رہے گی یا نہیں رہے گی یہ حالات ہیں وہاں پہ اس وقت تو دنیا کو خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اگر وہ ایکشن نہیں لے گی تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر definitely اس کو stop کرنے کے لیے کوئی military option رہ جائے گا جو کہ ایک اور بہت بڑی جنگ کی طرف لے جائے گا جنگ تو شروع ہے وہاں پہ غازہ کے اندر ستر سالوں سے خاص طور پہ اس وقت مگر اس کے جو impacts ہوں گے globally بھی regionally بھی وہاں پہ یورپ کے اندر پوری دنیا میں اور جو کشمیر کا معاملہ ہے اس وقت ہٹلر کے تین چہرے ہیں ہٹلر کے تین چہرے ایک موڈی ہے ایک نیتن یاہو ہے اور ایک خود ہٹلر ہے اس دور کے یہ ہٹلرز ہیں ہٹلر سے بھی بتر ہیں یہاں پہ تو کوئی defense system ہی نہیں ہے پیلسٹینینز کو آپ دیکھ لیں کیا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس دنیا کی سب سے strong technology ہے weapons کے اندر ہر طرح انہوں نے جو اجاد کیوں ہیں جو weapons کیوں ہیں sophisticated weapons پیلسٹینینز تو کچھ نہ کوئی army ہے نہ کوئی planes ہے نہ کچھ ہے بلکل ہی عام سے پتھر ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر اور کشمیریوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پتھر بھی نہیں ہے ہماری leadership بھی جیلوں میں بند ہے تھوڑی بہت پیلسٹین کی footage تو آ جاتی ہے کشمیر کی تو وہ بھی نہیں آتی ہے کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے یہ تو بائی چانس کوئی دلی جاتا ہے تو کوئی فون سے کوئی footage لے کے تھوڑی بہت جو کشمیری ہوتا ہے وہ یہاں پہ بھیج دیتا ہے یا global media کو وہاں تو کوئی building بھی نہیں ہے international media کی comparison میں استنا نہیں کر رہی ہوں مگر اس وقت دونوں جگہیں جل رہی ہیں اور اس کے اندر مسلمان ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے انسان ہیں مگر وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو target کیا جا رہا ہے اور جو twitter trends جو support ہندوطوہ اس وقت نیتن یاؤو کی policies کو دے رہے ہیں یہ بہت ہی خوفناک بات ہے بے شک وہاں بہت بڑا منورٹیز کا ایک support ہے پیلسٹائن کے لیے جو ظلم ہو رہا ہے اندوستان کے اندر مگر جو اصل powers ہیں جو اس وقت رول کریں اندوستان کو اور جو اسرائیل کو they are fascist regimes اور this is unacceptable اور ہر وقت لوگوں کا شہید ہوتے رہنا کیا صرف اس لیے کشمیری اور پیلسٹینینز پیدا ہوئے کہ انہوں نے صرف شہادتیں دینی ہے قربانیاں دینی ہے اپنی ایک just struggle کے لیے اور کیا انہوں نے زیادہ قربانیاں اس لیے دینی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں وہ انسان ہی نہیں ہیں اس لیے بہت سوچ کی بات ہے مسلم اممہ کے لیے مگر میں ہمیشہ کہوں گی کہ پیلسٹینینز اور کشمیریز نے کبھی مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے جو سب سے مظلوم قومیں ہیں یونائٹی نیشنز فیل ہو گئی ہے اگر وہ ایکشن نہیں لے گی ہمیں سیز فائر نہیں چاہیے غازہ کے اندر ہمیں ان کا رائٹ چاہیے جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی زمین ہے جہاں پہ یوش سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں یہ ان کی زمین ہے جس کے اوپر ایک illegitimate طریقے سے اس کو قبضہ کرنے کی کوشش گئی ہے اور وہی موڈی کا بیس فرینڈ ہے اور وہی چیز موڈی نے ففت آگسٹ کو کی ہے پہلے ہی اپنی آرمیاں لائے ہیں آرمی اس کو قبضہ کر کے اس کے بعد انہوں نے اپنی عوام کو سیٹل کیا ہے اب اس وقت جو گیم اسرائیل یا موڈی یا انڈیا اس وقت کر رہے ہیں کہ لاکھوں کے تعداد میں وہاں پہ اسرائیلیس کو سیٹل کیا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے انڈینز کو اور وہ انڈینز جو ہندوتوہ اور رسس کے فالوئرز ہیں جو ٹیررسٹ ہیں تو یہ بہت خوفناک بات ہے وی آر ریلی آٹ ڈی اینڈ ریچنگ ایکسپلوڑنگ پوائنٹ جو لاوہ پھٹ جائے گا جس کی طرف ہم سب جا رہے ہیں یہ بھی نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے وہ بھی نیوکلئر فلیش پوائنٹ بن گیا ہے اس لیے اس کے اندر جب تک دنیا ایکشنز نہیں لے گی پروٹیکٹیو فورسز وہاں نہیں بیجی جائیں گی پاکستان کی فارم منسٹر نے بھی وہاں خطاب کیا ہے یونائٹی نیشنز کے اندر فرسٹ ایڈ وہاں پہنچائی جائے میڈیکل ایڈ پہنچائی جائے وہاں پہ ہم کشمیری جو ہیں اس وقت مقبوضہ جمہو کشمیر کے باہر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں پیلسٹائن کے حق میں مسجد الکسہ کے سپورٹ کے اندر کہ اس کو بچایا جائے اسرائیل کی طرف سے اور وہاں بھی بہت سے لوگوں کو جو رپورٹس آ رہی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کشمیر سے رپورٹ آنا تو سب سے مشکل ترین کام ہے کہ وہاں سے کوئی خبر کو نکالنا یا جو گانڈ راؤنڈ ہو رہا ہے خاص طور پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور کرانا کی آڑ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ چوری کیا جا رہے ہیں ابھی بھی ریسنٹ جو فوٹیج کچھ آئیے کہ ہاسپٹلز میں سے آکسوجن سلینڈرز کو چوری کیا جا رہا ہے پہلے تو ویسے ہی انہوں نے وینٹی لیٹرز وغیرہ سارے دلی کو ٹرانسپورٹ کر دی ہیں کوئی ویکسین کٹس بھی نہیں ہے اویلیبل لوگ کے لیے ویکسین سے بھی بڑھ کے جو وہاں پہ ٹیسٹنگ کٹس ہی نہیں ہے نہ کوئی وہاں پہ علاج ہو سکتا ہے لوگ کا کیونکہ وہاں تو قبضہ کیا ہندوستان کی آرمی نے ہاسپٹلز کے اوپر تو اس خوفناک سیچوئیشن میں جب ہماری لیڈرشپ کو بھی جیلوں میں قیدوں میں اس وقت ٹورچر کیا جا رہا ہے کوئی بھی خبر کسی کی بھی آ سکتی ہے جتنے فیرانیت اس موڈی سرکار میں ہے ابھی آسیا اندرابی صاحبہ کو آپ دیکھ لیں یاسین صاحب کا حال دیکھ لیں یہ تو غائب ہی ہو گئے دنیا سے جیسے کبھی تھے ہی نہیں اس طریقے سے ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے کہ کبھی کبھی جب میں بات بھی ذکر بھی کری ہوتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہوں اتنا بڑا ہیومن رائیٹس وائلیشن ہے کہ ان کو ٹیررس سیلز کے اندر رکھا ہوا ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی لیگل ایکسس نہیں دی جاری اور کرونا کی آر میں ان کو مارا جا رہا ہے اور اگر کسی کو انفیکشن ہو گیا تو اس کا علاج بھی نہیں کرایا جا رہا ہے تو جس ایسا میئے پیل تو تیاریل نیویر کیوں کہ اگر آپ کو موکر نہیں کریں ایساکشن اینساکشن گنساکشن اینساکشن اور پسیلیشن پسیلیشن خود ہی لوگوں نے باہر جو انقلاب اس وقت گلوبلی چل رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے صرف اس میں مسلمانی ہیں مجورٹی نون مسلمز بھی ہیں یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں کینیڈا میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں ہر جگہ فرانس کے اندر دیکھ لیں مالریوز نے جو مسلم اسلامی سٹیٹ ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بان کریں آل ٹائز ویڈ اسرائیل اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں چائنا نے جو فور پوائنٹز دیئے ہیں پیلسٹائن کے اوپر کہ اس کو واپس جانا پڑے گا رشیا نے جو کہا ہے پوری پوری دنیا جو ہے it's not just the مسلم امہ جو individually countries باہر نکل رہی ہیں چاہے وہ ویٹو پاور کی ہیں یا نہیں ہیں مگر لوگ شور مچا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممالک نہیں بول رہے ان کے اوپر آہستہ آہستہ عوام کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے تو پھر تو یہ بہت بڑا ایک انقلاب اٹھے گا ظلم اور فرانیت کے خلاف اور اس ورلڈ آرڈر کے خلاف بہت بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا